جی ناظرین اسلام علیکم یہاں ایک اچھی سی جگہ تھی پرسکون جگہ اس لئے میں اترا اتر کے میں نے کہا ایک چھوڑا سا بلوک لے کے آتا ہوں تو یہ میں نے بلوک بنایا تو یہ سائیڈ جو ہنا سائیڈ ایریا ہے یہاں پر یہ سائیڈ ایریا ہے اور یہاں پر یہ میرے بیک گراؤن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچ سائیڈ ہے یہ نیچ سائیڈ ہے یہاں پر پانی کا نیچے فلو بھی ہے نیچے پانی بھی ہے اور اوپر راک ہے یہ سارا راک کے لئے ہے اور خوبصورت بلند بالا پہاڑ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی میرے بیک سائیڈ میں اوپر یہ سارا راک جو ہے یہ ماربل کا جو ہنا یہ پہاڑ ہے ناظرین تو بلکل ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے بیک سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ دریائے سندھ ہے دریائے سندھ ہے ابھی سردیوں کا موسم ہے پانی یہاں پر بہت نیچے ڈاو اوپڑا ہے کم ہے پانی ابھی تو ورنہ یہ میں جو میرے بیک سائیڈ میں جو جگہ نظر آرہی ہے وہ جو پیشے جگہ یہ اسی راستے سے گزر کر یہ وہاںällی سے وہاں پر ایک بریج ہے وہاں آپ کے بریج نظر آتا ہوگا بیک سائیڈ پر وہاں ایک بریج ہے وہ بریج سے گزر کر یوں آنا پڑتا ہے آکے یہ سامنے جو ہے یہ سامنے والی یہ اسی نالے سے اسی نالے سے یوں کر کے اسی نالے سے جانا پڑتا ہے جا کے اندر اوپر جا کے نلتر ہے نلتر گلگت بلتستان کا ایک نہایتی خوبصورت وادی ہے تو ناظرین میں ابھی یہاں پر میں اپنی گاڑی کو راستے کے ساتھ سٹینڈ بائی کر کے میں اترا تھا تو ابھی میں بیک ٹو علی آباد علی آباد کی طرف میں نکل رہا ہوں ناظرین تو یہ چھوٹا سا ایک ویلوگ میں لے کے آئے ہمیں نے کہا ناظرین کو ایک چھوٹا سا ویلوگ میں دے دوں تو یہ خوبصورت جگہ لگی تھی اس لئے میں اترا اتر کے یہاں پر ناظرین ایک چھوٹا سا میں ویلوگ بنایا تو ہاپ فل ہوں کی آپ لوگ کو پسند آئے گا ناظرین تو یہ چھوٹا سا ویلوگ بنایا تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے جات چاہوں گا تو انچالل نیکسٹ ایک اس پہ ہمارے ملاقات ہوگی ہے ایک منزل سے پر ناظرین کو پٹ کر لے